لاہور میں وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب چیف سیکیٹری اور آئی جی انام غنی نے ملاقات کی ہے وزیراعلا چیف سیکیٹری اور آئی جی نے امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی صوبے بھر میں خواتین کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی بریف کیا نمائندہ جیونیوز زیشان بخش ہمارے ساتھ موجودن سے جانیں گے زیشان ان ملاقاتوں کا حوال بتائیے بلکل وزیراعظم سمارٹ جنگل کے صحیح تقریب کے بعد دورر ہاؤس لاہور پہنچے یہاں سب سے پہلے وزیراعلا پنجاب سے تقریباً لیس گھنٹا ان کی ون آن ون ملاقات ہوئی جس کے بعد چیز سیکیٹری پنجاب جواد رفیق ملک اور آئی جی پنجاب ہنام غنی اس ملاقات میں شریک ہوئے جس میں صوبے کی مجموعی صورتحال پر عمران خان کو بریفنگ دی گئی ساتھی ساتھ قبضہ مافیہ کے صلاح کاروائی مہنگائی اور زفیران دوزی کی روک خام کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اس پر عمران خان کو بریفنگ دی صوبے میں خواتین کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی اور ساتھی ساتھ عمران خان نے کہا کہ ملزمان کے صلاح فوری طور پر سخت سے سخت کاروائی یقینی بنائی جائے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کی روک خام خواتین کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں عمران خان نے شہریوں کی جان و مال کے لیے مزید اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی اور میں یہ بتاؤں کہ اس ملاقات میں خاص طور پر وزیراعظم نے جو پولیس کا رسپانس تھا منارے پاکستان واقعے پر وہ بروقت نہ ہونے پر اظہاریں پرمی کیا پولیس کو رسپانس بہتر بنانے کی ہدایت کی اور آئی جی کو ہدایت کی کہ خواتین پر بڑھتے ہوئے بدسلوٹی کے واقعات پر پوری طور پر رسپانس دیا جائے بہت بہت شکریہ عزیشان بخش تفصیلات بتانے کے لیے